ہم بات کر رہے ہیں بیسک ٹائپس آف موومنٹ پیٹرن کی بیسک ٹائپس آف موومنٹ پیٹرن میں ہم نے سب سے پہلے بات کی سکاٹ کی ناؤ وی ویل ڈسکس آباوت تا لنچ لنچ کی اگر ہم بات کریں تو لنچ لنچ is a single leg exercise movement that require one leg to step forward and bend while the other leg remains stationary اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک ٹانگ آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں اور پیچھے والی ٹانگ جو ہوتی آپ کی stationary ہوتی ہے while جو آگے والی ٹانگ لے کے جاتے ہیں وہ اس کو آپ knee کے اوپر bend کرتے ہیں knee کے joint کے اوپر تو اس کے لیے ہم ورڈ لنچ کا use کرتے ہیں throwing a spear carrying water while stepping over a log کہ آپ کسی لکڑی کی رکاوٹ سے آپ کسی پانی کے بکٹ کو لے کے آپ اس سے cross کرنا چاہیں تو اس میں یہ same وہی pattern use ہوتا ہے جیسے کہ آپ لنچ میں کرتے ہیں اسی طریقے سے جب نیزہ پھینکا جاتا ہے یا جس کو ہم javelin throw کہتے ہیں sports کی language میں اس میں بھی یہی pattern کا تقریباً استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی تقریباً آپ کی normal جو sports جو life میں آپ کھیل سکتے ہیں جس میں cricket, hockey, soccer ہر طرح کی sports میں یہ لنچ والا جو portion جو ہے وہ اکثر آپ کو games میں نظر آئے گا کہ آپ آگے کی طرف جھک کے بال کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا بعض کو throw کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ٹانگ کو bend کر کے دوسری کو stationary کر کے اس کا استعمال کیا جاتا ہے so lunge is one of those basic movement patterns which are used in our daily activity and in our daily sports اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ کون کون سے ingredients یا fitness component کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں کہ یہ چیزیں جو ہیں جو fitness components involved ہوتے ہیں اس میں balance ہے جس میں آپ توازن رکھتے ہیں کہ ایک ٹانگ کے اوپر اگر آپ lunge کر رہے ہیں تو آپ slip نہ ہوں اس کے علاوہ آپ کی strength آپ کی وہ طاقت جو ہے تھائی کی یا دوسرے مینوں میں quadricep کی وہ بھی اچھی ہو اور flexibility ہو جس کو کہ آپ لچک کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے تو پھر یہ والا lunge والا جو ہے طریقہ کار جو ہے اس کو آپ movement pattern کو زیادہ اچھے انداز سے کر سکیں گے کہ اگر ہم lunge کی بات کریں تو lunge جو ہے آپ sideways کے اوپر بھی کر سکتے ہیں front کے اوپر بھی کر سکتے ہیں backward بھی کر سکتے ہیں تو یہ وہ والا movement pattern ہے جس کو آپ اگر اپنی normal life میں یا اگر آپ exercising life میں دیکھیں تو آپ کو بارہا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو آپ اکثر one leg کے اوپر کرتے ہیں جب ہم squat کی بات کرتے ہیں تو squat جو ہوتی ہے وہ دونوں پاؤں کو ہوتی ہے دونوں پاؤں کو ذرا wider رکھ کے کرتے ہیں جبکہ lunge کو آپ ایک پاؤں آگے کی طرف نکال کے اگلی tongue کو آپ bend کرتے ہیں جبکہ پیچھے والی tongue آپ کی stationary ہوتی ہے so you have to go for lunge while one leg is your bend while the other is on stationary position تو اس طریقے سے آپ lunge والا جو basic movement pattern ہے اس کو سر انجام دے سکتے ہیں اور اگر اس کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی different exercises ہیں جو کہ آپ جم میں سر انجام دیتے ہیں with the dumbbell ہیں اور without dumbbell ہیں آپ باربل روڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ اس چیز کو آپ develop کر سکتے ہیں جس میں آپ کی strength flexibility اور balance یہ تینوں fitness components یا ingredients of fitness جو ہیں وہ آپ کے بہتر ہو سکتے ہیں